اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انسائیڈ سٹوری ناظرین اگر آپ میڈیکل پیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں مگر آپ ایکسرے کے نام سے ضرور واقع ہوں گے کیونکہ ایکسرے ہماری جسم کے اندر مختلف قسم کے ڈیرز اڈرز کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایکسرے کو کس طرح ڈسکور کیا گیا اور ایکسرے کو ایکسرے کیوں کہا جاتا ہے نہیں تو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل انسائیڈ سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ پیوچر میں بھی آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتے رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایکسرے کو سب سے پہلے ایک جرمن میکینیکل انجینئر اور پیزیسس ڈبلی او سی روین جین نے آٹھ نومبر اٹھار سو پچانوے میں ڈسکورٹ کیا مگر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس ایکسرے کو ایکسیڈنٹلی ڈسکورٹ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روین جین کو خود بھی یہ آئیڈیا معلوم نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ قدرت جب کسی پر مہنبا ہو جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا دراصل اس وقت کیتھوڈ ریز یعنی الیکٹران ڈسکورٹ ہوئی جس نے سائنس کی میدان میں ایک انقلاب برپا کیا تھا اس وقت سائنٹسٹ کیتھوڈ ریز کی مختلف پراپرٹیز کو سٹیڈی کر رہے تھے تو روین جین بھی انہی کیتھوڈ ریز کو سٹیڈی کر رہے تھے اس نے کیتھوڈ ریز کو بہت تیز ربطار کے ساتھ ایک میٹل پلیٹ پر پینکا تو کیتھوڈ ریز یعنی الیکٹران جب میٹل پلیٹ پر پینکے گئے تو اس سے ایک قسم کی شعائی خارج ہوئی جس کو ایکس ری کہا گیا اب ایکس ری کو ایکس ری کیوں کہا جاتا ہے تو روین جین کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ دراصل یہ شعائی ہے کیا اور عام طور پر ریاضی میں ایک انون جیز کو ایک سیمبل سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے چونکہ ایکس ری کی نیچر انونتی اس وجہ سے انہی شعائی کو ایکس ری کا نام دیا گیا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیوز امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے شکریہ